بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی پرانی مارکٹ جو لاہور میں انار کلی بڑی مشہور مارکٹ اس کا وزٹ کرنے جا رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ چلیں خاص یہ ویڈیو آپ سب کے لئے بنائی کی ہے اسی لئے یہ وزٹ کیا گیا کہ دیکھتے ہیں کہ پرانی جو ہماری انار کلی ہے لاہور میں مشہور بزار ہے اس میں ابھی کوئی فرق پڑا ہے کہ وہ ویسے کی ویسی ہی ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ انار کلی ہم رکشے میں گئے آج ہم نے رکشے کی رائٹ لی ہے اور اس میں ہم وزٹ کر رہے ہیں انار کلی کا کیونکہ کافی زیادہ یہاں پہ جو ٹریفک ہے وہ ہوتی ہے کیونکہ کنجسٹیڈ بزار ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انار کلی شروع ہو چکا ہے انار کلی کا بزار اور ویسے ہی میں دیکھ رہی ہوں یہاں پہ شاپس لگی ہوئی ہیں بلکہ زیادہ کنجسٹیڈ ہو گیا ہے باہر سے بہت زیادہ ٹریفک ہے اور یہ ہم انٹر ہو چکے ہیں انار کلی کے اندر تو آئیے دیکھتے رہیں کہ کیا 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 اور کتنا مزا آیا ہمیں انار کلی بزار میں کتنے گیا ہے اور میں پہ لکھا بزار ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں آپ پہ لکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت یہاں پہ جیولری ایک جیولی�를 نظر آ رہی ہے ہمیں یہاں ہے اور یہاں میں لکھ سکتے ہیں بہت ہی امیزنگ ڈیزائن تھے اور یہ آرٹیفیشل جیوری تھی یہاں پر بٹ لگ رہا تھا ایسے جیسے کہ بلکل ریل گولڈ میں یہ جیوری یہاں پر یہ سیل کر رہے ہیں بہت ہی پیارے ڈیزائن ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور کافی زیادہ جو جولری کی شاپس تھی انارکلی میں ہیں اور کافی زیادہ برائیڈل ڈریسز ویڈنگ کے ڈریسز وہاں پر کافی اچھی ان کی شاپس بھی تھی آج کل ویسے بھی جو حالات جو پاکستان میں جا رہے ہیں تو آرٹیفیشل جولری ہی زیادہ استعمال کی جاتی ہے بلکل گولڈ کے ڈیزائن کی طرح اس کے ڈیزائن نے لگتا نہیں کہ آپ نے ریل پینا ہوا ہے کہ آرٹیفیشل پینا ہوا ہے فرق نظر نہیں آتا اتنے ڈیزائن جو ہیں انہوں نے صحیح کوپی کیا ہوتے ہیں آرٹیفیشل جولری میں یہاں چوڑییں دیکھیں بہت بیاری خوبصورت چوڑییں بڑی دیر بعد مجھے کانچ کی چوڑییں جو ہیں اتنی زیادہ نظر آئیں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی میں ایسی چیزیں دیکھ کر بہت اچھی مجھے لگ رہی تھی کیونکہ انارکلی بزار میں بھی کافی عرصہ کے بعد جو ہے وہ میں نے ویزٹ کیا ہے کیونکہ اب بہت زیادہ پاکستان میں لاہور میں بھی مال بن چکے ہیں زیادہ تر وہیں ہی ویزٹ کیا جاتا ہے لیکن جو ہمارے بزار پرانی انارکلی والا ہے تو اس کی تو کیا ہی بات ہے وہی تنگ تنگ سی گلییں ہیں وہی شاپس ہیں اسی طرح لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ زیادہ جھولری کی اور جو کپڑوں کی شاپ تھی جو ویڈنگ میں استعمال کیے جاتے ہیں وہ مجھے زیادہ نظر آئیں اور انارکلی بزار میں جو رشت تھا وہ زیادہ نہیں تھا کیونکہ موسم بھی نہیں تھا شادیوں کا سیزن نہیں تھا میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کیونکہ شادی کے جب سیزن ہوتا ہے خیر سے رب اللہول آنے والا ہے تو اس میں کافی زیادہ جو ہے ویڈنگز ہوتی ہیں تو پھر انارکلی میں جو کہ رش کافی زیادہ تب ہوگا جب جھادیوں کا سیزن آئے گا کیونکہ ابھی گرمی کا موسم بھی تھا جس کی وجہ سے رش ہمیں نہیں ملا اور میرے لئے اچھا موقع تھا کہ میں نے آرام سے جو ویڈیو ہے جو ساری بنائی اور اب آپ وہ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ پوری دیکھیں اور انجوائے کریں میری اس انارکلی بزار کے بلوگ کو اور یہاں پر جو سٹائلوں کی شاپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت پرانی شاپ ہے اور ابھی بھی یہیں پیئے یہ اویلیبل ہے کپڑے دیکھیں کتنی پیاری ورائٹی ہے کتنے کلر فل جو ڈریسیز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کلچیز یہاں وہ ہال پیارے تھے جو فینسی ہوتے ہیں ویڈنگ میں استعمال کیا جاتے ہیں ایکسپینسیو بھی تھے یہاں پہ کچھ کی ہم نے پرائز بھی پوچھی تو آئے دیکھتے ہیں اس کی جو پرائز ہے یہ یہ تاہی بھی پرائز ہے یہ چھوٹا یہ چھوٹا یہ کلچ یہ جو چھوٹا یہ چھوٹا یہ کلچ یہ چھوٹا آئیے بھلا یہ 38 کا 38 آئیے بھلا آئیے بھلا آئیے بھلا آئیے بھلا آئیے بھلا آئیے 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 اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں خسے ہیں بہت پیارے خسے ہیں بہت ہی پیارے کیوٹ سے خسے ہیں کافی مدد ہی ہوگئی عرصہ ہوگیا خسا نہیں میں نے پہنا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ خوشے دے کے اور مجھے بڑی پساند آئے اور کچھوں کی شعب اگلیں پڑی جائے دیکھتے ہیں یہ برائی چاہیے ہیں تاہری بہنی جنگری کیا ہے اچھا ہے یہ ملابی ہے یہ سیچے کی ہے یہ میٹھل کی نہیں ہے خوشی یہ چھوڑی ہے یہ چھوڑی ہے یہ چھوڑی ہے چھوڑی ہے چھوڑی ہے یہاں پر چھوڑی ہے مجھے بہت پسند آئی تو میں نے ایک سیٹ چھوڑی ہے کام آئے گا پہنے گے کافی ٹائم ہو گیا ہے چھوڑی ہے بھی کانچ کی نہیں پہنی تھی دیکھ کے بہت زیادہ اٹریکٹیو لگ رہی تھی میں نے بھی ایک سیٹ بائی کیا ملٹی کلر میں جو آپ نے دیکھا پھر اسی طرح آگے چلتے گے اور کافی زیادہ جیولری کی شاپس آئیں اور یہ جیولری کی شاپ میں کافی زیادہ ورائٹی تھی تو یہاں ہم نے کچھ جیولری دیکھی ملٹی ہے ملٹی ہے اس کا بھی بہت فیشن ہے چھوڑی ہے وہ مہت فریژے ہاں میں چھوڑی ہے ملٹی ہے یہ پیچھے پیچھے ہے یہ بہت فیشن ہے بجے بھائی وہ کیسے سیج دیا ہے یہ 3,000 کے بھائی دو کڑے اور چار چھوکے اگر تو سائز بڑا ہے بڑا ہی ہے دو سائز بڑا ہے دو سائز بڑا ہے یہ بہت فیشن ہے بجے یہ بہت فیشن ہے بجے یہ ایک نہیں ہے یہ ایک نہیں ہے یہ 45 مرٹ دا سائز بڑا ہے وہ بلو میں آگے گا سکتا ہے یہ بہت اچھو ہے انار کلی میں یہ بہت زبردست شاپ تھی جوری کی اور کافی زیادہ ورائٹی یہاں پہ تھی کوئی بھی شادی فنکشن ہوئے تو یہاں سے جوری بھائی کر سکتے ہیں انار کلی میں یہ شاپ ہے انار کلی میں یہ شاپ ہے انار کلی میں یہ شاپ ہے اور یہاں پر خوشے کی جو شاپ تھی ہم وہاں پہ آئے ہیں بھابی کو پتا تھا کہ کہ وہاں پہتے ہیں وہاں پہتے ہیں وہاں پہتے ہیں وہاں پہتے ہیں ہم انہیں شاپ پہ گئے اور یہاں پہ کافی زیادہ ورائٹی تھی یہ ویڈنگ کے ہیں چھادیوں میں پہنے والے ہیں برائیڈل بھی ہیں یہاں پہ خوشے مجھے بہت پسند آئے تو میں نے ایک ملٹی شیئر میں لیا اور ایک وائٹ کلر کا برائیڈری والا وہاں پہتے ہیں کوئی فنکشن یا ویڈنگ تو نہیں تھی کیونکہ پہنے اوے کافی عرصہ ہو گیا تو میں نے خرید لیا کہ چلو کام آئیں گے ساتھ لے جائیں گے پہنے اوے بھی بہت ہی پیٹی لگ رہے تھے یہ خوشے تو میں نے بائے تو کر لی ہیں تو شاید میں بھی انشاءاللہ عید پہ پہنے جائیں گے پھر سارے کام چھوڑ کے پھر سارے کام چھوڑ کے پہلے در آجائیں یہی ہے کام چھوڑ Shot یہی ہے Thanks یہی ہے یہ ہے کہ اور یہاں پر یہ بہت ہی پرانی فرود شارٹ کی دکان ہے وہ بھی ابھی تک ہے تو وہاں سے ہم نے مزیدار ٹھنڈی ٹھنڈی سی فرود شارٹ لی اور ساتھ دہی بھلے لیے وہ کھائے مزہ آیا کھانے میں اس کے بعد پھر ہم اسی طرح جو شاپس بگر ہیں وہ دیکھتے رہے اور آگے بڑھتے گئے یہاں پر یہ احسان چپل ہاؤس بہت ہی مشہور اس ٹائم میں بھی تھا اور کافی اچھی اس کی چپل ہوتی ہیں وہ ہم نے دیکھیں لیکن ازہان کا ٹائم تھا تو انہوں نے شاپس ٹائم میں بان کر دی اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں ملٹی شیئر میں اتنا پیارا جو ہے یہاں پر جو ڈریس سے وہ لگا ہوا ہے اور گھوٹے کا اس پر ورک ہوا ہوا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے تو اسی طرح دیکھتے گئے اور آگے چلتے گئے ہم اور اس کے بعد جو فوڈ سٹریٹ ہے نارکلی میں اس کا بھی ویزٹ کیا ہے لیکن یہ ویلاغ یہاں پہ ہی میں ختم کرتی ہوں اور آپ یہاں پہ جو جگہ دیکھیں وہ نارکلی کے باہر ہی رہے کافی زیادہ جو ٹرائفک تھی کیونکہ تنگ تنگ روڈ ہیں تو اس کے ٹرائفک بھی زیادہ لگتی ہے اور موٹر سائکلز وغیرہ بھی وہیں پہ روڈز بھی کھڑی کی ہوتے ہیں نو پارکنگ لکھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پھر بھی موٹر سائکلز وہیں پہ کھڑی ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ نارکلی کا ویلاغ میرا پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ جلد ہی نیو ویلاغ کے ساتھ حاضر ہوں گی نارکلی کے بعد ہم کہاں گئے تھے تو وہ ویلاغ کے لیے آپ تیار ہیں اس کو دیکھنے کے لیے انشاءاللہ دیکھتے رہیں سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں آپ کا بہت بہت شکریہ میری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے ویڈیوز کو اتنا پیار دینے کے لیے اللہ حافظ